اندرستال سواغت ہے آپ کا سوراج اکسپس میں میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گانوانی سب سے پہلے بات کریں گے دونڈی کی دکھان میں آگ لگی ہے آپ کو بتا دیں دونڈی کے درگ چو اخمے سج مدن کرانہ میں آگ لگی ہے کران دکھان پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی پائی برگر بھی نہیں پاسکا آپ پر خابو آگ لگنے کا کاراہ جات بتا جارہا ہے دونڈی پولس موقع پر پہنچی ہے دکان سے لگا گھر بھی جلنے لگا ہے اور گھر بے رسوئی گیس بھی رکھے ہوئے تھے جو بھی فٹ گئے ہیں دمکل کی تین گاریاں موقع پر پہنچ گئی ہیں آگ لگانے کے لیے پیاس لگاتا جاری ہیں پولس نے آلہ دیکاری موقع پر بھیر کو قابو کرنے کا پیاس کر رہے ہیں لاکھوں روپے کا سامن جل کر خاک ہوا ہے پچاس لاکھ سے عدد کا نقصان ہونے کی آشن کا جتائے جارے سے دن کی تشویریں ہیں دیسے ناغ لگی ہے دکان میں تشویریں ساکھ طور پر جہاں سے رکھتا ہے اس طرح سے آگ نے وسرال روپ لے لیا ہے کس کاران سے آگ لگی ہے اس بارے میں پتا تو نہیں چل پایا ہے اندر گیس سیلنڈر رکھے ہوئے تھے وہ بھی فٹ سکے ہیں اور لاکھیں روپے کا سامن جل کر خاک ہو گیا ہے اب دکان کاری کے لیے لکشمی کاند ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں لکشمی کاند کیا کچھ وجہ رہی کن کارانوں سے اتنی بھیشن آگ لگی ہے بتانا چاہوں گا یہ تڑکے صبح پانچ بجے کی گھٹنا بتائی جاری ہے ابھی کاران کا کھلاشہ ہو نہیں پایا ہے کہ کس کاران سے یہ دکان جلی ہے کواید یہ لگائی جاری ہے کہ سوٹ سرکٹ کے کاران یہ آگ لگی ہوگی ایسی کوایدیں لگائی جاری ہیں پر کاران ابھی تک اس پشٹ نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ دکان میں آگ لگی کیسے ہے جیسے ہی آگ لگی دکان سنچالک دکان کے اوپر ہی استھید مکان میں رہتے تھے وہاں سے اس گھر کو کھالی کر کے باہر آ گئے تھے آس پاس کے دکانوں کو بھی اس آگ نے اپنی چپیٹ میں لیا ہے اور گھر میں بھی کتنا نقصان ہوا ہے کیا کوئی جنہان ہی ہونے کی خبر ہے ابھی جنہان ہی چنہان ہونے کی کوئی خبر نہیں ہوئی ہے جی بتانا سا ہوں گا ابھی آس پاس کے دکانوں کو اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے کیونکہ دمکل کی تین گاڑیاں موقع پر پہنچ چکی ہیں باوجود اس کے آگ بجھانے میں وہ کامیاب نہیں ہو پائی ہے پانچ بجے سے لگی ہوئی ہے آگ ابھی آٹ بج رہے ہیں تین گھنٹے ہو چکے ہیں باوجود اس کے تین گاڑیاں وہاں پر موقع پر ہیں اور آگ پر ابھی تک کابو نہیں پائی گیا ہے دکان کے ساتھ ساتھ کیرانہ سنچالک کے گودام پر بھی بیشن آگ لگ گئی ہے جس سے پورا گودام جل کر خاک ہو گیا ہے ابھی گھر کے اوپری حصے پر آگ لگی ہوئی ہے جس پر تقریباً چار سیلنڈر رہے رکھے ہوئی تھی رسوئی گیس کی جس میں سے دو ویسپورٹ ہو چکے ہیں اس پھٹنے سے آس پاس آگ پھیل رہی ہے دمکل کی گاڑی یہ چاہ رہی ہے کہ آس پاس کے ایریا میں جو دکانے ہیں ان پر آگ نہ بڑھے اتنیے ان چھیتروں پر زیادہ دھیان دیتے ہوئے آگ پر کابو پانے کا پریاس کیا جا رہا ہے پر بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ہزاروں لوگوں کی بھیڑ بڑھ رہی ہے اور دیکھنے کے لیے اتنے لوگ وہاں پر موقع پر پہنچ رہے ہیں اور پورا بھارت کورونا کے شنکرمنٹ سے بھی لڑ رہا ہے باوجود اس کے وہاں پر اپنے جیون کا کوئی بھی پہلو نہ ہمسے ہوئے وہاں پر اتنے لوگ بھیڑ بڑھا لیے ہیں کہ سنکرمنٹ کا بھی ایک اور خطرہ پڑ رہا ہے وہی دکان سنچالک جب دکان جلی تو اس کے بعد ان کی طبیعت بھی بگڑ بگڑنے کی بات سامنے آ رہی ہے جی بہت شکریہ جانکاری کو سازہ کنے کے لگے دور کی تصویر ماسکی جی کا ڈونڈی کی تصویریں ہیں دکان میں آگ لگ گئی ہے اور کرانہ دکان یہ تھی جسے دیکھن آگ لگ گئی ہے ساکھ سور پر دیکھا جا سکتا ہے کتنا وکرال روپ آگے لے گیا خلال پریاد کی جا رہے ہیں تین گاڑیاں دمسل کی موقع پر پہنچی ہیں پر آپ پر کابو ابھی تک نہیں پایا جا سکتا ہے تین گاڑیاں دمسل کی موقع پر پہنچی ہیں